موسیقی یہ آکاشوانی اور انگاباد ہے منتحہ فاروقی سے علاقائی خبریں سنیے وزیراعلیٰ دیوندر پھرنویس نے کہا ہے کہ ذریع شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافے کے ذریعے کسانوں کو خرضوں سے نجات دلانے کے لیے حکومت کوشا ہے اور ان کے تمام مسائل باتچیت کے ذریعے حل کیے جائیں گے احمد نگرزیلے کے پون تامبہ اور اطراف و اکناف کے چالیس دیہتوں سے تعلق رکھنے والے کسانوں کے نمائندہ وفد نے کل وزیراعلیٰ سے ملاقات کی اور کسانوں کے خرض معاف کیے جانے پر ان کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر پھرنویس نے کہا کہ کاشتکاروں کی ترقی کے لیے حکومت کی جانب سے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ جلیوک چھواری اجنا کے باس پانی کا اتنا زقیرہ ہو گیا ہے کہ متواتر دو خہد تک مخابلہ کیا جا سکتا ہے مہاراشتہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اشوک چوہان نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے خرض معافی کا اعلان گمراہ کن ہے جب تک کسانوں کے خرضجات مکمل طور پر معاف نہیں کیے جاتے اور ذرعی پیداوار کو زمانتی نرخ نہیں دیے جاتے تب تک کانگریس کی جدوجہد جاری رہے گی کل ممبئی میں صحیفہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے خرض معافی کے نام پر صرف آداد و شمار کا کھیل کیا ہے خرض معافی کے لیے لادی گئی دیر لاکھ روپیے کی حد کی شرط پر انہوں نے سخت تنخید کی رکن پارلیمنٹ سنبھاجی راج بھنسلے نے کہا ہے کہ فصلوں کی زمانتی خیمتیں دینے اور دلالی پر خبو پانے تک کسانوں کے مسائل برخرار رہیں گے کل اورنگ آباد میں نامانگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں صرف ضرورت مند کسانوں کے خرض معاف کرنے کی ضرورت ہے مراتھا ریزرویشن کے موضوع پر انہوں نے یہ مسئلہ فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مراتھا تنظیموں کے عدداران اس زمن میں وزیراعلا سے ملاقات کر کے گفت شنید کریں راجشری شاہو مہاراج کی جینتی کی مناسبت سے کل ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر مرٹوارا یونیورسٹی میں سنبھاجی راجے نے خطات کیا اس موقع پر انہوں نے سوال اٹھایا کہ نام نہاں ترخی پسندوں نے پھلے شاہو امبیٹکر کے افکار پر کتنا عمل کیا ہے اور وضاحت کی کہ شاہو گھرانے کے وارث ہونے کی حیثیت سے وہ صرف مراتھوں کے نہیں بلکہ تمام پسمندہ اخوام کے خائد ہیں خرز کی اقصاد پابندی سے ادا کرنے والے ناندر کے کسانوں نے خرز معاف ہونے تک اقصاد ادا نہ کرنے کا اجتماعی حلف لیا ہے اردہ پور میں کل منقضہ ایک اجلاس میں ان کسانوں نے ایک بینک خاتوں میں موجود خرز مکمل طور پر معاف ہونے تک اپنی تحریک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہمارے نمائندے نے بتایا کہ ان کسانوں کا کہنا ہے کہ پوری پابندی کے ساتھ خرز کی اقصاد ادا کرنے والے کسانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سرکاری اسکیموں سے استفادہ کرنے کے لیے آدھار کارڈ لازمی کیے جانے کے حکم نامے پر حکم التوہ جاری کرنے سے عدالت عزمہ نے انکار کر دیا جسٹس اے ایم کھنویل کر اور جسٹس نوین سنہ پر مشتمل تاتیلاتی بینچ نے کے لیے فیصلہ دیا بینچ نے کہا کہ آدھار کارڈ کی آئینی حیثیت کا تعیون عدالت کے دائرہ کار سے باہر ہے اس سمات کے دوران سرکاری وکیل تشار مہتا نے عدالت کو بتایا کہ آدھار کارڈ جمع کرنے کی آخری تاریخ حکومت نے تیس جون سے بڑھا کر تیس ستمبر کر دی ہے اس خصوص میں ایندہ سمات سات جولائی کو ہوگی گوڈز اینڈ سروس ٹیکس جی ایس ٹی میں مراتھی ڈراموں اور فلموں کے دو سو پچاس روپیے تک کے ٹکٹ پر دی گئی سہولت کو بڑھا کر پانچ سو روپیے تک کرنے کے مطالبے پر مرکزی حکومت سے چارہ جوئی کرنے کا تیخن وزیر خزانہ صدیر منگنٹیوار نے دیا ہے وہ کل ممبے میں جی ایس ٹی سے مطالق ایک جلاس سے خطاب کر رہے تھے مراتھی ڈراموں کے ٹکٹوں پر اٹھرہ فیصد جی ایس ٹی لگایا جائے گا جس میں سے نو فیصد مرکزی حکومت اور نو فیصد حصہ ریاستی حکومت کو ملے گا اس اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ ریاستی حکومت کے حصے میں سے ڈراما اور فلم سنت کو ریایت دی جائے ریاست کے ممبئی کوکن ناسک وستی مہاراشتر اور ویدرب میں کل زوردار بارش ہوئی ناسک شہر سمیت زلہ بھر میں کل زوردار بارش ہوئی جس کے بعد ناسک زلے کے پشتوں کے سطح آب میں تقریباً دو فیصد اضافہ ہوا ہے ناکپور شہر میں زوردار بارش کے بعد کل نظام زندگی مفلوج ہو گیا کل دن بھر میں ناکپور شہر میں ایک سو گیارہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی مرٹوڑا میں بھی کل ناندر اور لاتور میں بارش ہوئی لاتور میں کل دو پہر میں اور ناندر میں شام کے بعد مصلہ دھار بارش ہوئی علاقائی خبریں ختم ہوئیں